اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا چھوٹا سا قصہ لیکن بہت ہی عبرتناک اور بہت ہی سبق آموس سنانے جا رہا ہوں اپنی مصروف زندگی سے چند منٹ نکال کر آج کا ویڈیو آپ ضرور دیکھیں بلکل بھی مس نہ کریں اور آخیر تک دیکھیں دیکھیں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور کھلا ہوا دشمن ہے وہ ترہ ترہ کی چالے ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے کہ انسان نیک راستے سے ہڑ جائے اچھے راستے سے ہڑ جائے برائی کی طرف چلا جائے جنت والے راستے سے ہڑ کر جہنم والے راستے پر چلا جائے اس کی دن رات کی کوشش ہے اس کا مشن ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اس کے پاس گنے گاروں کے لیے الگ چالے ہوتی ہیں اور نیک لوگوں کے لیے اس کے پاس الگ پیترے ہوتے ہیں وہ دونوں کو برابر مارتا ہے لیکن گنے گار کے ساتھ اگر وہ چالے چلے گا تو چلو اس کے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں ہے لیکن نیک آدمی کے پاس تو کھونے کو بہت کچھ ہوتا ہے اس کی محنت ہوتی ہے اس کی نمازیں ہوتی ہیں اس کے ذکر و تلاوت ہوتا ہے اس کے حج عمرے ہوتے ہیں اس کا زکاة صدقہ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے تو زیادہ ڈرنے کی ضرورت تو نیک لوگوں کو ہے تو وہ الگ الگ چالے دونوں کے ساتھ چلتا ہے اچھے راستے پہ آنے نہیں دیتا لیکن اگر آدمی اپنی محنت سے اپنی نیک نیتی سے اپنی دعاوں سے اپنی کوششوں سے اگر نیک راستے پہ آ بھی جاتا ہے تو اس کا اب وہ الگ اس کا یعنی ٹریک شینج ہو جاتا ہے وہ اپنے چالوں کا موڈل بدل دیتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ جو پیترے چلتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ دل میں بڑائی ڈال دیتا ہے تکبر ڈال دیتا ہے ریا کاری دکھاوا ڈال دیتا ہے آدمی نیک کام تو کرتا رہتا ہے لیکن دکھاوا دکھاوے کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دکھاوا آ گیا تو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے آپ کو تو پتا ہے کہ اخلاص اخلاص میں سے اگر علف نکل جائے تو خلاص رہ جاتا ہے یعنی کسی بھی نیک عمل میں سے اگر اخلاص نکل جائے تو عمل بھی خلاص ہو جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے کہ ریا کاری ڈال دیتا ہے دکھاوا ڈال دیتا ہے آدمی دیکھو نئے نئے نماز شروع کرنے والا کیسہ ہے اس کے بات کرنے کا طریقہ آپ دیکھو ارے میں ذرا وہ کیا ہوا کہ میں زہر میں نے پڑا اور پھر میں فلانی دگان پہ گیا وہ چیزیں خریدی پھر میں وہاں ملاقات کیا پھر اثر کا وقت تو ہو گیا پھر اثر کے بعد میں نے وہاں فلانی مسجد میں اثر پڑی پھر اس کے بعد میں میں تھوڑا سا ذرا چائے پینے گیا تو فورا مغرب کی ازان ہو گئی تو پھر میں نے فلانی مسجد کے اندر اینی بات بات میں وہ یہ جتانی کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑی فلانی مسجد میں نماز پڑی میں بے نمازی نہیں ہوں حج عمرہ کر کے آنے والا دیکھ لو بات بات میں کچھ بھی یہاں ہو گیا تو ارے وہاں جب میں حج کے لیے گیا تھا وہاں ایسا نہیں ہے وہاں تو ایسا ایسا ہوتا ہے میں جب سن دو ہزار میں جب میں عمرے کے لیے گیا تھا تو کیا بھیڑ تھے وہاں پر اور میں جب تواف کر رہا تھا میں جب وہاں پر یعنی حجرِ اسوات کو بوسا دے رہا تھا یعنی بات بات پر وہ باور کرانی کی کوشش سامنے والے کو یاد دلاتا ہے کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں میں حج کر کے آیا ہوں میں بہت نمازی ہوں میں زکاة دینے والا ہوں تو شیطان یہاں پر ریاکاری ڈال دیتا ہے اور اس سارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے اور ذرا سا بھی دکھاوا آ گیا تو یہ دکھاوا اور ریاکاری ایک طرح کا شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے جیسا ہو جاتا ہے تو شیطان کے پاس الگ الگ پہترے ہیں وہ برابر مارتا ہے اس لئے آدمی صرف نیک کام نہ کرے بلکہ دیکھیں آپ ہر کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم اے اللہ ہم شیطان مردو سے تیری پناہ اچھاتے ہیں یہ بار بار پڑا جاتا ہے اس لئے پڑا جاتا ہے کہ شیطان کب کہاں آ کر آپ کو گرا دے آپ کو آپ کو الٹا پلٹا کر دے آپ کو ذہن میں بھی نہیں آئے گا دل میں تکبر ڈال کر وہ ساری نیکیہ ضائع کر دیتا ہے نیا نیا نیک بننے والا اس کو یہ تو نظر آتا ہے کہ فلانے نے تین جمع نہیں پڑی اب وہ تو اس کے دل پہ مہر لگ گئی اب تو وہ اسلام سے نکل گیا خارج ہو گیا مگر وہ اللہ کا بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک عورت نے ساری زندگی زنا کیا تھا فائشہ تھی گری عورت تھی لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ نے سارے زندگی کی گناہ ماف کر دیے وہ پروردگار وہ رب تو جو ہے یعنی بہانے ڈھونتا ہے بندوں کو بخشش کرنے کے لیے لیکن یہ نیا نیا نیک بننے والا شیطان کی اس چال میں آ جاتا ہے اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے اور اس کو یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ فلانے لڑکی نے پردہ نہیں کیا فلانے بے پردہ گھومتی ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ ذرا سا تکبر اور دوسری کی برائی دل میں آ گئی تو وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے اس کو یہ تو نظر آتا ہے کہ فلانے داڑی رکھ لی لیکن نماز آدھا نہیں کی وہ نماز نہیں پڑتا وہ ایسا کرتا وہ ایسا کرتا مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ غیبت کرنے غیبت کرنے کا گناہ اپنے سگے بھائی کا گوش کھانے جیسا گناہ ہے ایک آدمی اپنا اپنا قصہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے نیا نیا دین سیکھنا شروع کیا تھا نیا نیا دین پڑھنا شروع کیا تھا میں نمازیں پڑھنے لگ گیا تھا میں ذکر کرتا تھا نفلے نماز پڑھتا تھا تلاوت قرآن پاک کرتا تھا میوزک کی جگہ میں دینی بیان سننے لگا دینی لیکچر سننے لگا بڑی دنوں کے بعد میرے اندر ایک چینج آیا تھا ایک تبدیل ہی آئی تھی زندگی میں سکون تو تھا ہی لیکن کچھ دنوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد ایسا مجھے فیل ہونے لگا کہ دل میں یہ بات آنے لگی شیطان ڈالنے لگا کہ تو بڑا نیک بندہ ہے تو کتنا شکر ادا کرتا ہے بس ہو گئے اتنا کافی ہے اللہ تعالیٰ اتھوڑا سا وہ دیکھتا ہے اور بخش دیتا ہے تو اتنا نیک آدمی ہے اتنا شکر کرنے والا ہے تو اس کے اب تجھے کیا ضرورت ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جیسے یہ خیالات مجھے بار بار آنے لگے تو مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر بڑائی آ رہی ہے نیکیوں کی بڑائی نیکیوں کا تکبر کہ میں تو بہت اچھا ہوں میں تو بہت نیک آدمی ہوں مجھے کیا ضرورت ہے اس سب کرنے کی تو وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ تکبر آنے لگا بہت دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا میں بڑا بے چین تھا کہ میرے دل میں یہ باتیں کیوں آ رہی ہیں ایک آدمی نے مجھے ایک چھوٹا سا بڑے پیارے انداز میں قصہ سنایا اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ قصے سنا کریں پتہ نہیں کونسا قصہ سن کر یا کونسی بات سن کر کس کی زندگی پلٹ جائیں وہ کہتا ہے کہ ایک فقیر مسجد کے باہر کھڑا تھا تو نمازی باہر آنے لگے تو نمازیوں کو اپنے نماز پر بڑا زوم تھا بڑا تکبر تھا کہ ہم نمازی لوگ ہیں تو وہ فقیر کو جڑک دیتے تھے کہ بھاو یہاں سے تم مانتے رہتے ہو فقیر ہو ایسا ہو یہ ہے وہ کر کے اس کو وہاں سے بھگا دیا وہ فقیر وہاں سے اٹھا ایک مندر میں گیا مندر کے پاس جا کر بیٹھ گیا پجاری باہر آئے تو وہ پجاریوں کو بھی اپنی پوجا پر اپنی عبادت پر بڑا گھمن تھا انہوں نے بھی وہاں سے اس فقیر کو بھگا دیا وہ فقیر وہاں سے اٹھا رہا ایک شراب خانے پر ایک شراب کے اڈے پر جا کر بیٹھ گیا تو ہر شرابی آتا ہر شرابی آتا اور کچھ نہ کچھ اس فقیر کو دے دیتا تھا یہ سوچ کر دیتا تھا ہم تو بہت گنے گار ہیں وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے اپنے آپ کو گنے گار سمجھتے ہیں تو وہ جو بھی شرابی آتا تھا اس فقیر کو کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا اور دل میں سوچتا تھا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں ہم بڑے گنے گار لوگ ہیں پتہ نہیں اس فقیر کو دینے سے دینے سے ہمارے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دے ہمارے سارے پاپ دھل جائیں گے تو وہ یہ سوچ کر اس فقیر کو دیا کرتے تھے تو اس فقیر کو مندیر اور مسجد کے باہر کچھ نہیں ملا لیکن شراب خانے کے باہر اس کو اچھی خاصی بھیک مل جاتی تھی تو وہ وہی بیٹھنے لگا اس نے مندیر مسجد چھوڑ دیا اور شراب خانے کے سامنے بیٹھنے لگا تو یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آگئی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہوتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ چھوٹا سا قصہ میرے لیے تبدیلی کا مقام ثابت ہوا واقعے میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نیکیہ تو کرتے ہیں اچھے کام تو کرتے ہیں ہم بھلائی کا حکم تو کرتے ہیں برائیہ سے روکتے تو ہیں لیکن لیکن ہم ساتھ میں سرٹیفیکٹ بھی باتتے ہیں کہ وہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے وہ گنے گار ہے وہ نیکوکار ہے ہم کو یہ حق کس نے دیا یہ فیصلے تو میرے رب کے ہیں میرے پروردگار کے ہیں میرے اللہ کے ہیں وہ فیصلہ کرے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے ہم کون ہوتے ہیں سرٹیفیکٹ باتنے والے کہ کون نیک ہے کون بد ہے کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے بلکل بھی نہیں شیطان یہاں لاکر مار دیتا ہے نیکی سب سے پہلے تو انسان کو گناہ چھوڑنا چاہیے اور اگر وہ گناہ چھوڑ دیا ہے نیکی کے راستے پر آیا ہے تو اپنے دل کا ہمیشہ جائزہ لینا چاہیے کہ کھئی شیطان حملے تو نہیں کر رہا ہے ہمارے اندر نیکیوں کا تکبر تو نہیں آ رہا ہے ہمارے اندر ریاکاری تو نہیں آ رہی ہے ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن غیبتیں تو نہیں کر رہے ہیں ہم اچھے کام تو کر رہے ہیں لیکن ساری دنیا کو برا تو نہیں سمجھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے زبان سے آپ نے یہ سنا ہوگا خاص کر کے نیک لوگوں کے زبان سے یہ سنا ہوگا ارے وہ فلانا ایسا یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اس کے تو مونی لگنا اس کے تو قریب نہیں جانا ارے وہ تو ختم ہو گیا وہ تو گیا وہ تو جہنمی ہیں وہ فلانا فلانا اللہ اکبر اللہ ہم سب کو معاف فرمائیں ہمیں اپنے گلے کے بچھو نظر نہیں آتے لیکن دوسروں کی مکھیہ اڑانے کی بہت فکر ہوتی ہے یہ بہت بڑی کمزوری ہے شیطان یہاں لاکر مارتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اس کی چالوں سے بچوں اس کے مکر سے بچوں اس لئے میرے بھائیوں میری آخری میں یہی نصیت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بس اس پر دھیان دینی کی ضرورت ہے کون کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اس سے جتنا ہم دور رہیں گے ہماری لئے بہتر ہے مجھے امید ہے کہ میرے آج کی نصیت اور آج کا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لئے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لئے یہاں کے امن و شانتی کے لئے ترقی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان دین چینل کو ضرور وزک اور سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس میں آپ کو بہت سارے مسائل فضائل وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سٹنڈے کومنٹ باکس کے نام سے ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے آپ ضرور وزٹ کریں ہمارے پاس انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک دونوں پاکیجز آویلیبل ہیں دوبائی ٹکٹنگ اور دوبائی ویزا بھی اور خاص کر کے دوبائی ایکسپو اور آئی پی ایل سے بھی ریلیٹیڈ پاکیجز آویلیبل ہیں موسیقی